اسلام علیکم بچوں کتاب جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کتاب آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں بک میں نے آپ کے سامنے پی ڈی اپ کھولنی ہے اور میں نے آپ کو چپٹر وائز جو ہے امپورٹنٹ کوسنز آپ کو بتانے ہیں اور پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایسیز ہیں امپورٹنٹ ریپورٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ کا یہ سیشن ہوگا لیکن آپ کو انگلیش کا مکمل جتنا بھی جو چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو اس میں سمجھا جائیں گی تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بک آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو جلدی سے آپ جا کے بک اپنے پاس اٹھا لیں آپ کی جو ہے کیونکہ میں آپ کو چپٹر بائی چپٹر آپ کو لے کے چلوں گا اور آپ کو میں اس میں سے نشان لگ باؤں گا تو یہ جنب سیکنڈ ڈیر کی بک ہے کے پی کے سٹوڈنٹس کی جس کے اندر نائنٹین چپٹرز ہیں اور چپٹر بائی چپٹر ہم لوگ چلیں گے اور میں آپ کو ساری کی ساری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب کوسٹن ناسس کے حوالے سے ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کوسٹنز زیادہ فوپس کرنے ہوتے ہیں جو کہ اگزائم کے پوائنٹ افیو سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جو یس نو آنسرز ہوتے ہیں جو شورٹ آنسر کوسٹنز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہی بک ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہے اگر آپ نے پوری بک مجھ سے پڑھی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بک جو میں نے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو جناب ہم آگئے ہیں چپٹر نمبر ون پہ اور یہ آپ کی بک کا پیج نمبر ہے ابھی یہاں میں میرے بس پیج نمبر شو نہیں ہو رہا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا تو جو چپٹر نمبر ون ہے اس کا کوسٹین کبھر 3 مکرل ہون ہے اس کے ثقلی نمبر 5 مکرل ہون ہے اور اس کو نشان لگا لیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچ چپٹر کی طرف چپٹر آپ کا ہے نمبر 2 کائز ویجن اف پاکستان کائز ویجن اف پاکستان کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے آپ بھی ساست بک کھول رہے ہوں گے اور میں بھی اپنی بک کھول رہا ہوں یہ جناب آگئے چپٹ نمبر 2 پہ چپٹ نمبر 2 کے اندر اوکے چپٹ نمبر 2 کے اندر ایکسرسائز پہ ہم لوگ آگئے یہ دیکھیں چپٹ نمبر 2 کے اندر question number 3 important ہے question number 5 important ہے question number 7 important ہے question number 8 important ہے these are the important questions of چپٹ نمبر 2 پھر اس کے بعد آگئے ہے چپٹ نمبر 3 solitary reaper اس کا یہ والا جو سٹینزا ہے یہ important ہے میرے آپ کو سٹینزاز بھی ساتھ ساتھ پتانے ہیں so solitary reaper کا جو last سٹینزا ہے یہ important ہے اس کے بعد اس کے جو question answers ہیں question answers میں اس کا جو question number 1 ہے یعنی کہ اس کی جو theme ہے that is very important question پھر اس کے بعد question number 2 اور question number 4 ٹھیک ہے question number 1 question number 2 اور question number 4 these are the important questions of this chapter اس کے بعد ہم آگئے چلتے ہیں چپٹ نمبر 4 کی طرف چپٹ نمبر 4 is track art پورا chapter بہت زیادہ important ہے اور اس کے جو question answers ہیں اس میں question number 1 question number 3 question number 6 اور question number 7 یہ important questions ہیں ان کو آپ اپنے پاس نوڈ کر لیں آجا اس کے بعد next جلتے ہیں question number 5 the last leaf the last leaf کے اندر جناب ایک تو جو character sketch ہے وہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے جو painter کا sketch ہے یہ بہت زیادہ important ہے اور جان سے کا character اور اس کے بعد جو questions ہیں اس میں question number 1 question number 7 اور question number 9 یہ تین questions کیا ہیں یہ important ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں next chapter کی طرف next chapter ہے chapter number 6 if اور if کا جو جو third last stanza ہے second last stanza if you can make a heap of all your meanings یہ stanza important ہے اور پھر last stanza کی جو last four lines ہیں یہ اس میں کیا ہیں important ہے اچھا پھر اس کے بعد question answers میں question number 1 question number 2 question number 3 یہ important ہے اور پھر اس کے بعد question number 5 اور question number 8 یہ بھی کیا ہے important ہے اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں chapter number 6 کی طرف chapter number 6 ہے جناب آپ کا حبل یہ سب سے لمبا chapter اور جو بچوں کو سب سے مشکل chapter لگا تھا یہ والا chapter اور اس chapter کے جو important questions ہیں question number 1 important ہے question number 3 question number 4 اور question number 6 these are the important questions of this chapter ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں grammar ساری کی ساری important ہے grammar میں سے آپ کچھ بھی نہیں چھوٹ سکتے اور grammar کی جو میں نے 200 mcqs upload کیے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا grammar کا کافی سارا portion جو ہے وہ clear ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو book کے mcqs ہیں اس کے لیے بھی جو میں نے chapter wise آپ کو 2020 mcqs کروایا ہیں آپ ان کو تیار کر لیں تو آپ کے انشاءاللہ mcqs کی بھی تیاری اچھے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اور جو بچے نئے ہیں جنہوں نے مجھ سے تیاری نہیں کی ان کی سہولت کے لیے میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے پوری book کا جو chapter wise solution ہے وہ بھی ڈال دوں گا اچھا تو یہ جناب آپ کا جو next lesson from the battle of ohud ہے اس کا question number 2 important ہے question number 4 important ہے اور question number 7 important ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں next chapter کی طرف next chapter is the toys the toys کے اندر جو last یہاں سے to god i wept and said یہاں سے لے کے آخر تک یہ بھلا جو اس کا portion ہے that is important اس کے بعد اس کے question answers میں question number 2 and question number 5 are important question number 2 and question number 5 these two are the important questions اوکے next move کرتے ہیں next chapter number 10 gender inequality and its implications ٹھیک ہے اور اس کے question answers کی طرف ہم لوگ move کرتے ہیں اس کے question answers جو ہیں اس میں question number 2 question number 3 اور question number 4 these 3 questions are the important ones ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں جناب next chapter کی طرف chapter number 11 جہانگیر خان the conqueror آپ بھی جلدی جدی کتاب کھول رہے ہوں گے اور میں بھی جلدی جدی کھول رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو جلدی جدی سے بتاؤں اور آپ جلدی جدی سے اس کو پڑھنا start کریں اپنی تیاری شروع کریں تو اس چپٹر میں question number 3 question number 4 اور question number 6 یہ 3 questions کیا ہیں important آگے چلتے ہیں next chapter کی طرف all the words are stage chapter number 11 اور اس کا جو first stanza ہے his act being seven ages یہاں تک یہ والا portion اس کا important ہے اور جو last four lines ہیں chapters ٹھیک ہے اچھا next چلتے ہیں next chapter کی طرف that is 13 technical education اور technical education کے question answers نکالتے ہیں جلدی جلدی سے آپ بھی اپنی book پہ کھولیں میں بھی ساتھ ساتھ آپ کے کھول رہا ہوں ٹھیک ہے question number 2 important ہے question number 3 اور question number 5 these 3 are the important questions from this chapter ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں بھاگے بھاگے چلتے ہیں بھاگ بھاگ جاتے ہیں جی chapter number 14 آگے Lincoln گوج ٹھیک ہے Lincoln گوج جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کون سے important questions ہیں اچھا جی Lincoln گوج کے اندر question number 7 8 or 9 these 3 are the important questions ٹھیک ہے these 3 are the important questions from this chapter آگے چلیں آگے چلیں شاپش بچو شاپش بچو جی once upon a time unit number 19 unit number 15 تو اس unit کے اس poem کے اندر جو last 2 stanzas ہیں these are important last 2 stanzas are important ہیں question number 3 and 4 these are the important questions ٹھیک ہے چلو 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 آگے چلو بھاگو 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 بھاگ بھاگ کے چلو 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 شاپش اوکے نیکسٹ آگے ہے tourist attraction in Pakistan تو یہ پورا چپٹر important ہے اس میں سے ایک question تو لازمی آئے گا آپ کے فائنلز میں ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے ایک question لازمی آئے گا اس میں question number four six and seven these three questions are the important questions ٹھیک ہے all right all right آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو جوان آگے بڑھو desiree's baby desiree's baby کے اندر سے کون سا question important ہے desiree's baby میں question number three four and five these three are the important questions اوکے اوکے اس کے بعد ایک poem رہ گئی اور اس کے بعد ہم jump لگا کے بڑا سارا jump لگا کے novel پر چلے جائیں ٹھیک ہے question number eighteen the lines from a deserted village اس کا last stanza ہے that is the most important one اور question number three اور question four جو ہیں وہ important ہیں چلے جی اب ہم parachute لگا کے جانے والے ہیں کس پہ novel کے questions پہ یہ آگے جی ہم novel کے questions پہ ٹھیک ہے اچھا novel کے questions ہیں بچو اس میں question number fourteen fifteen sixteen seventeen nineteen and question twenty question four five six میں دوبارہ بتا دیتا ہوں four five seven اس کے بعد fourteen fifteen sixteen seventeen nineteen and twenty these are the important questions from the novel اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ جو آپ کے essays ہیں essays میں نے آپ 10 topics بتایا تھے وہ 10 topics کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کی description سے مل جائے گی اور جو reports ہیں reports کے لیے بھی میں آپ پاس پیپرز میں سے reports آپ کو solve کروائی تھی وہ والی reports آپ صرف تیار کر لیں تو آپ report پورشن بھی تیار ہو جائے جہا تک MCQs کی بات ہے تو MCQs کے لیے آپ کو صرف کچھ بھی پڑھے گی اور ضرورت نہیں ہے صرف جو میں نے آپ کو 20 MCQs بتایا تھے جس میں سے grammar بھی ہے جس کے اندر آپ کی بک میں سے chapter wise questions بنے ہوئے آپ وہ 20 کی اس ویڈیو کے نیچے پوچھیں انشاءاللہ میں ہر سوال آپ کو جواب دوں گا تو بس اب آپ کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ڈیٹ شیٹ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی بس اس کے اکارڈنگ بچوں آپ پڑھنا شروع کر دیں اللہ اللہ بچوں کے حوالے سے اور اپنا بہت خیال رکھو خدا حافظ